فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے فرنڈز آج کا میرا ٹوپک یہ میری گولڈ کے سیڈ لگانے کے بارے میں بات ہوگی فرنڈز ہے یہ میں نے اس کے لیے یہ چوز کی ہے اس کے اندر میں سیڈلنگ کروں گا آپ سیڈز آپ چیک کر لیجئے میں سیڈز نکال بھی لیتا ہوں اور آپ کو دکھا بھی دیکھیں یہ دیکھیں آپ نے پہلے کوئی فلار کاٹ کر لینا ہے اس پودے کا چلیئے آپ کو اس کا پودا بھی دکھا فرنڈز یہ وہی پودے ہیں جو ہم نے ابھی ریسنٹی ہی لگائے تھے اور دیکھیں کتنی خوبصورتی سے یہ پودے گروہ کر رہے ہیں اور کتنے اچھی ان کی گروہ تھے اب یہ یہ کلر تو نہیں ہے لیکن یہ والا کلر یہ ہے فرنڈز میری گولڈ ہے میرے پاس تو ہم اس کی اب دوسرے اورنج کلر کے سیڈلنگ کرنے لگیں فرنڈز یہ سیڈ ہیں اس کے اس طرح کے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بلیک بلیک جو کلر ہے فرنڈز یہ اس کے سیڈز ہیں آپ اس کے اندر جو ہے وہ یہ پلانٹ گروہ اسے گروہ کر سکتے ہیں یہ پلانٹ تو میں چلیے سارے سیڈ نکال کے تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ان کو کس طرح سے مٹی میں سوک کر سکتے ہیں فرنڈز یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو پورا کا پورا چوکے مکانیزم دکھانا چاہتا تھا اس کے سیڈز نکلنے کا تو اس وجہ سے میں نے جو ہے وہ یہ اس طرح سے ویڈیو کی فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب سیڈز ہیں یہ میں نے ابھی ابھی نکالے ہیں اور یہ دو اس کے ابھی رہتے ہیں میں نے کہا چلیں یہ دو پورا مکانیزم آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کس طرح سے ہم اس کے سیڈز کو نکال سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنے سے سیڈز میں سے آپ کو میں نے دکھایا تھے جتنے بھی سیڈز یہ وہی سیڈز سے اس کے اندر چوکے میں نے اسی لئے رکھا ہے تاکہ ہمارے سیڈز اڑنا جائیں اور گرنا جائیں اب یہ بلیک بلیک جو سیڈز ہیں یہی اصل سیڈز ہیں وائٹ وائٹ ابھی جو ہے وہ آپ سیڈز یعنی کچھے سیڈز اسے کہہ سکتے ہیں وہ کچھے سیڈز ہیں تو یہ بہت سارے سیڈز ہیں آپ اسی طرح سے جو ہے وہ نرسری سے اگر آپ جو ہے وہ کوئی پھول بھی لے جائیں گے تو تب بھی جو ہے نا آپ کا پلانٹ گرو کر جائے گا اب میں آپ کو مکانیزم دکھاتا ہوں کہ وہ کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہمارے پاس ایک فلار ہے سب سے پہلے تو یہ ہم اٹھا لیں اس پہ سے کہ بہت سے سیڈز اس پہ سے ہی گر رہے ہیں اچھی طرح سے اس کو جھاڑ لیجئے اب یہ ہمارے پاس ایک سیڈ ہے سیڈ پوڑ ہے یہ یہاں سے اوپر سے اس کے سیڈز ویسے تو اگر یہ آپ پکائیں گے مطلب کہ زیادہ یہ پکجے گا ویسے تو اگر سن لائٹ میں یہ پڑا رہے تو یہ جو ہے وہ گروت یعنی زیادہ پک سکتے ہیں مطلب کہ اس کے اندر سے سیڈز بہت زیادہ آ سکتے ہیں ابھی بھی سیڈز بہت زیادہ ہیں لیکن وہ یہ ہوگا کہ یہ پودے پکا پکا پودے پہ لگا لگا پکجے ہم تو یہ سیڈز جلدی سے اتار لیتے ہیں تو یہ اس وجہ سے زیادہ نہیں پک پاتا تو اب ہم جو ہے وہ اس کو اس طرح سے کھولیں گے اگر اس طرح سے نہیں کھولتا آپ سے تو آپ کی سیڈزر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ بالکل سیمپل میتھڈ ہے یہ بیج چیک کر لیجئے صرف ایک پلانٹ سے یہ صرف اتنے سارے بیج نکلے ہیں میں آپ کو نکال کے یہ دکھاتا ہوں کچھ سیڈ ہمارے نیچے بھی گر گئے ہیں یہ دیکھیں یہی چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا تاکہ آپ کو اٹلسٹ پتا رہے کہ ہم اس کے سیڈز یہ سارے ایسے ہی سیڈز ہیں مطلب کہ اس طرح ہی نکلے ہیں سارے فلاورز میں سے سیڈز تو یہ صرف ایک فلاورز کے سیڈز ہیں اسی وجہ سے اتنے سے فلاورز میں سے اتنے سارے سیڈز میرے پاس آئے ہیں وجہ یہی تھی فرنڈز اور کوئی وجہ نہیں تھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ سیڈز ہیں اس کے اس کو ہم اندر ڈالتے ہیں یہ دیکھیں کچھ اس کے ایسے بھی ہیں فرنڈز یہ بلیکش کلر جو ہے نا یہ سیڈز کا ریل کلر ہے اصلی کلر ہے یہ کلر سب سے بیسٹ کلر ہے سیڈز کا اس کو بھی ہم نیچے رکھ دیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ چیز ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ اس کے اندر دو سیڈز ابھی ہیں موجود ہم اس کو بھی نکال کے اس کے اندر رکھتے ہیں اب ہمارے پاس رہ گیا ہے یہ ایک تو فرنڈز یہ دیکھیں یہ سیڈز کا سارا کورا ہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان میں سے ہی سیڈز سارے نکالے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں سارے خالی ہیں فرنڈز تو یہ بہت ایزی ٹو نکال مطلب کہ بہت نکالنا اس کا ایزی ہی ہے کوئی مشکل میتھڈ نہیں ہے نکالنا یہ بس آپ نے اس طرح سے کرنا ہے اس کو اور یہ سیڈز آپ کے سامنے اویل ہو چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے اس کے سیڈز ہیں اب کوچھ اس کے سیڈز بلیکش ہو گئے ہیں وہ پاک گئے ہیں اور جو جو ہے وہ ابھی مطلب بلیکش نہیں ہوئے وہ ابھی کچھے ہیں تو آپ نے کہا کرنا ہے جو بلیکش سیڈز ہیں ان کو آپ لگا لیجئے جو بلیکش نہیں ہیں ان کو آپ رہنے دیجئے تو یہ ہم جو ایوو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بیویج کی پوری پلیٹ بھر چکی ہے اس کی اب ہم جو ایوو کیا کریں گے میں پہلے اس کے سیڈز اچھی طرح سے نکال لوں پھر آپ کے ساتھ میں شیر کرتا ہوں کہ اس کو جو ایوو ہم کس طرح مٹی میں گروہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سیڈز اس کے اوڑ رہے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ اس کا ایک بھی سیڈ اڑے اور گر کے کہیں جائے ہوا بہت چال رہی ہے جس کی وجہ سے اس کے سیڈز اڑ رہے ہیں یہ ہم نے نکال لی ہے اس کے سیڈز اب یہ آپ غور سے دیکھ لیجئے اس میں وائٹ بھی سیڈز ہیں اور بلیکش بھی سیڈز ہیں جو بلیکش ہیں وہ اصل سیڈز ہیں ہوا آگ چل میں چال رہی ہے جس کی وجہ سے سیڈز اڑ رہے ہیں اب یہ میں نے لیا فرینڈز سیڈز یعنی مٹی مٹی اس کے اندر جو ہے وہ ففٹی پرسنٹ مٹی ہے اور ففٹی پرسنٹ کوکو پیٹ ہے یہ مٹی یہ والی سوئلز تو آپ پیچھے کر دیجئے آپ کو صحیح طرح نظر آئے گا ان کو آپ نے نکال کے مٹی کو اس کے اوپر پہلے ڈال دینا ہے اچھی طرح سے ایک اچھی لیئر بنانی ہے آپ نے مٹی کی میں نے چونکہ اس کے اندر پہلے ہی ڈال دی مٹی اس وجہ سے اوپر والی آپ نے پکی لیئر بنانی ہے مطلب کہ اس طرح سے بلکل آپ نے جو ہے نا اس لیئر کو دبانا ہے مطلب کمپریس کر دیجئے آپ اس لیئر کو اس طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل کمپریس یہ لیئر ہو چکی ہے بلکل پلین لیئر ہے فرنڈز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو تھوڑا اور اس کو کر سکتے ہیں تاکہ سیڈ سوڑے ٹوپ ٹوپ پہ آجیں تھوڑا اور ہم کر لیتے ہیں اس کو کمپریس اچھی طرح سے آپ ایک پلین سا فرش بنا دیجئے یہ سیڈ لگانے کا سب سے بہتر طریقہ ہے مطلب اس سے یہ ہوگا کہ سیڈ آپ کے جو ہے وہ ایک صحیح جگہ پہ رہیں گے سیڈ آپ کے ائر پوکٹس پہ نہیں جائیں گے پلانٹس کی اگر ائر پوکٹس میں چلے گئے تو سیڈز اتلاب ہو سکتے ہیں اب ان میں سے ہم نے تدروس سیڈز کلیکٹ کرنے کچھ یہ بلیکش سیڈز یہ دیکھ سکتے ہیں اگر یہ چیز بھی سیڈز کے ساتھ آجیں تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے کچھ نہیں ہوتا آپ کو اسی سے ہی دیکھ کے پتا چل رہا ہوگا کس کا دروہ چل رہی ہے یہ ہم سیڈز اس کے اندر رکھتے ہیں ایک ایک سیڈز آپ الگ الگ کریں گے اور اس کے اندر رکھ دیجئے اس طرح سے یہ دیکھیں دو دو تین تین سیڈز بھی نکل رہے ہیں یہ کٹھے ہی چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں فرنٹس میں بلکل کالے کالے سیڈز ہی دیکھ رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارے پاس لاس سیزن ہے اس کے بعد آپ یہ میری گولڈ نہیں لگا سکتے بکوز کہ اس کے بعد آپ لگائیں گے تو پودا تو اس کا بانجے گا لیکن پھر جو ہے وہ پودا ڈریکٹ ہی مار جائے گا کیونکہ پلانٹ کو اس کے چاہیے ٹھنڈ اور ٹھنڈ جب نہیں ملے گی اس کے پودے کو تو یہ پودا جو ہے وہ ختم کر دے گا اور ایٹ ڈی اینڈ مار جائے گا یہ پودا اس وجہ سے آپ اس موسم میں میں اس لئے جلدی کر رہا ہوں یہ سیڈ بھی لگانے میں بکوز کہ میں لیٹ ہو چکا ہوں میں اس کے سیڈز کے پکنے کا ویٹ کر رہا تھا بیسیکلی تو سیڈز اس کے بہت لیٹ پکے ہیں اس وجہ سے مجھے یہی ٹائم ملائے اس کے سیڈز لگانے کا آپ نے اگر نہیں لگائے تو آپ میرے ساتھ لگا سکتے ہیں اگر لگا لیے ہیں تو آپ جیسے یہ ویڈیویں جوائے کیجئے اس طرح سے آپ اس کو اتار کے بھی لگا سکتے ہیں اور بغیر اتارے بھی اس کے سیڈز کو آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں کچھ سیڈز اندر سے خراب بھی ہو گئے ہوں گے یہ نہیں کہ سارے ہی چلیں گے لیکن کچھ سیڈز مجھے زیادہ تر امید ہے کہ سارے ہی سیڈز اس کے پرفیکٹ ہیں سارے پھرنڈز آپ جا کے تھوڑی سی دھوپ نکلی ہے ورنہ صبح تو بہت ٹھنڈ تھی آپ نے سیڈز کو کٹھا یا نہیں ہونے دینا یہ دیکھیں وائٹ سیڈ آپ نے نہیں لگانا کوئی بھی اگر آپ وائٹ سیڈ لگائیں گے تو سیڈ آپ کا گروہ نہیں کرے گا اس وجہ سے میں کافی دیکھ بال کے لگا یہ دیکھیں لگانے کا طریقہ تو بہت اچھا ہے فرنڈز آپ اس پودے کو جب مرضی لگا سکتے ہیں اچھا جو اس کی دوسری ورائٹی ہے آپ اس کو بھی بالکل ایسے ہی ایزٹیز لگائیں کوئی دونوں میں جو ہے وہ نئی ڈیفرنس اب باقی ان بیجوں کا میں کیا کروں گا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پہلے ہم ان بیجوں کو یہ والے بیجوں ہمارے پاس مٹی سے کور کر دیں گے یہ والے سیڈز ہم نے جو ہے وہ لگا لیے ہیں اب ہم ان سیڈز کو کور کرنے لگے ہیں مٹی سے فرنڈز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان سیڈز کو اب آپ آرام سے کور کر دیجئے مٹی سے یہ ہے ہمارے پاس مٹی اس میں سے ہم نکالیں گے اور یہ ہمارے پاس مٹی ہے اس کی آپ تھوڑی تھوڑی سی ہلکی ہلکی سی مائنر مائنر سی لیئر کر دیجئے آپ سیڈز پہ جسے یہ ہوگا کہ سیڈز پہ ایک لیئر آجے گی اور وہ لیئر ہی فرنڈز سب سے زبردست صحیح رہے گی فرنڈز تطلب کے صحیح ہے وہ لیئر یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کی لیئر ہوگی فرنڈز وہ جو اس طرح سے آپ کے سیڈز پہ آجے گی آپ نے بھی گبرانا بلکل بھی نہیں ہے چونکہ اس کے اندر کوکو پیٹ بھی ہے اس وجہ سے ہمیں مسئلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے آپ اس کو دبا سکتے ہیں تو دبا دیں نہیں دبانا جاتے تو مات دبائیے یہ ہمارے سیڈز لگ چکے ہیں بلکل اچھے طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے آپ بھی سیڈز کے بارے لگائیے آپ باری ہماری پانی دینے کی اس پودے کو یعنی سیڈلنگ کو تو آپ ہمیں سیڈلنگ کو پانی دیتے ہیں فرنڈز پانی کا باریک شاور لے کے آپ نے یہ دیکھیں میں نے بھی یہ شاور لیا ہے یہ دیکھیں اس کو آپ نے اچھی طرح سے واٹرنگ کرنی ہے کچھ اس طرح سے اچھی طرح سے واٹرنگ کرنی ہے آپ نے تاکہ پانی اچھی طرح سے اس کے اندر جذب ہو سکے اور اس سیڈلنگ کی ہے یہ جو ہے آپ کے پاس یہ جس میں آپ نے سیڈلنگ کیا ہے اس پود کو آپ نے دھوپ میں نہیں رکھنا چھاؤں میں رکھنا بلکہ دھوپ تو آج کل ویسے بھی نہیں نکل ڈیفرنڈز اس لیے مسئلے والی بات نہیں ہے دھوپ میں بھی رکھیں گے تو کوئی مسئلہ اتنا نہیں ہوگا لیکن یہ ہوگا کہ پلانٹ آپ کا گرو کرنا تھوڑا سلو مطلب کرے گا وہ نہ ہوکے آپ کے پلانٹ کو دھوپ کی نہیں ضرورت تو آپ دھوپ دے رہے ہوں جس کی وجہ سے پلانٹ مرچے اب اس کی پنیری والا ویٹ ہم کریں گے پنیری جب آئے گی تو پھر میں آپ کے ساتھ اس کی شیئر کروں گا اپ ڈیٹ فرنڈز تو یہ دیکھیں فرنڈز یہ ہے ہمارا یہ چیز ہے کچھ اس طرح سے اب میں اس کو شیڈی ایریا میں رکھ دوں گا شیڈ کے اندر نہیں رکھنا اگر رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیجئے ورنہ شیڈی ایریا میں تو ضرور رکھنا آپ نے ہے تو فرنڈز کیسے لگی آپ کو میری ایک گھندے پر ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا اور فرنڈز ایک اور چیز رہ گئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہوں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ ہمارے پاس سیڈز جو جتنے بھی رہ گئے ہیں ان کو آپ نے جو ہے وہ یہ کام مجھے یہ بات بھول گئی میں بتانی آپ کو کہ یہ جتنے بھی سیڈز ہیں فرنڈز اگر آپ ان کو کھلے میں رکھیں گے تو یہ آپ نے ایک زپر لے لینا اس کو کھول کے اس کے اندر آپ نے یہ سارے سیڈز رکھنے ہیں میں ابھی تو نہیں رکھوں گا پہلے آپ نے اس کے سیڈز کو اگر آپ کے سکھے ہوئے سیڈز ہیں تو ٹھیک ہے اگر گھیلے سیڈز ہیں تو پہلے آپ اچھی طرح سے ان کو سکھائیں گے اور پھر آپ اس کو زپر میں بند کر کے رکھیں گے سیڈز کو تاکہ سیڈز آپ کے اچھی طرح سے رہیں مطلب کہ گرو کریں تو فرنڈز جیسے اسی طرح سے آپ نے پلانٹس کو بڑھائیے فرنڈز پانی اور تھوڑا دے دیتے ہیں میں بھی تھوڑا اور پانی دے دوں گا اس کو اس طرح سے پانی دے دینا آپ نے تاکہ اس پودوں کو پانی کمی نہ ہو اس کو اور میں شیڈ میں نہیں رکھوں گا بلکہ شیڈی ایریا میں رکھوں گا اور اپ ڈیٹ اس کی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اوکے فرنڈز بائے موسیقی